اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے گھروں میں آباد ہوں گے اور ابھی میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں فارسی کے سلیبس پر عربی فارسی زبان و عدب آپ کی جو بک ہے لاسٹ بک اور لاسٹ پپر ہے آپ کا عربی کے اورری میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں اور فارسی کی مجھے ضرورت لگا کہ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دوں ان شورٹ وہ لوگ جو اگر بک سے تیاری کر رہے ہیں میں ان کو امپورنٹ چیزیں بتا دوں کی کیا چیزیں آپ نے کرنی ہے نمبر ون جو ہے وہ آپ نے ماضی کی جو گردان ہے ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بائید اور ماضی شکیہ ماضی استعماری فیل مزارہ اور فیل حال فیل مستقبل یہ گردانیں آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آجتا ہے شیخ سادی کی حقائیات کر لیں یا پھر نظامی عرضی کی آپ نے چار مقالے کر لینے ہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ ان میں سے بھی کچھ امپورنٹ بتا دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا جب آپ چوائس میں چیز کریں گے تو آپ نے سب چیزیں کرنی ہے یعنی کہ اگر آپ ان دونوں میں سے کرتے ہیں تو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ دفعہ کون سے آئے ہیں یا پھر صرف پانچ سالہ پیپر کر لیں تو شاید آپ کا پیپر حل ہو جائے لیکن اگر آپ نے سیلیکٹیو سٹڈی کرنی ہے فور ایکزمپل ان دونوں میں سے ایک چیز کرنی ہے ان دونوں میں سے ایک چیز کرنی ہے تو اس میں آپ چوائس نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس میں پھر ریسک ہوگا آپ کے لئے تو بہتر ہے کہ ہم چوائس میں چیز کریں کہ ہاں ان دونوں میں سے ایک چیز کرنی ہے تو یہ کر لیتے ہیں تو یہ ساری کریں گے اس طرح منظومات یا اقبالیات یا غزلیں جو ہیں ان میں سے آپ ایک چیز کر لیں غزلیں کر لیں یا پھر یہ کر لیں کلیور ہو گیا یہاں تک اور ان کو کرنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں فور ایکزمپل آپ کے سامنے یہ حقایات ہیں تو جن کی بکس میں ورڈز میننگ ہیں وہ ورڈز میننگ پڑھیں اس کے بعد آپ اس کو آپ نے دس سے پندرہ بار پڑھنا ہے یا یوں سمجھیں کہ اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے ایک کہانی کی طرح آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کے بعد آپ ایک دفعہ فارسی اور عربی کی لائنز ملاتے ہوئے کہ اس لائن کا یہ ترجمہ بن رہا ہے صرف ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ جب وہاں پہ آپ کو پیپر میں جب سامنے حقایت آئے تو اگر کم یا زیادہ لائنز دے دی جائیں آپ کو تو آپ کو بتا ہو کس لائن کا کیا ترجمہ بن رہا ہے اور ابھی تک میں نے آپ کو کوئی حقایت یا غزل نہیں کروائی ہے خود سے اگر آپ مجھے یہ ضرورت پیش نہیں آ رہی کہ میں آپ کے لئے بناوں اس لئے میں صرف بتانا چاہ رہی ہوں آپ کس طرح کریں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو میں آپ کو حقایت اور غزلیں کروا بھی دوں گی اس لئے آج پہلی ویڈیو میں نے اسی چیز پر رکھی ہے تاکہ اگر آپ اس پر کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیوز چاہیے یا نہیں چاہیے پھر شیری مطن میں آ جاتی ہے غزلیں جو آپ نے کرنی ہے اور غزلوں کا بھی اسی طرح کرنا ہے آپ نے آپ نے سب سے پہلے اس کے پہلے شیر کا جو ترجمہ ہوگا اس کو آپ زبانی یاد کر لیں اس کے بعد جب اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہاں سے لے کے کہاں تک ورڈ کا کیا میننگ بن رہا ہے اور جن کے بک میں ورڈ میننگ دیئے گئے ہیں وہ ضرور پڑھ لیں ایک دفعہ وہ چاہے ایسا کر لیں کہ ورڈ میننگ پڑھ لیں اور اس کے بعد ترجمہ پڑھ لیں ان کا ان کو زبانی یاد کر لیں فارسی جو ہے وہ ہماری زبان نہیں ہے اس لئے اس میں تھوڑی سی یوں ہی سمجھے کہ رٹہ بازے سے کام لینا پڑھے گا آپ کو آپ نے ترجمہ جو ہے وہ رٹ لینا ہے اس کے حساب سے جو ورڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں جب آپ ورڈ میننگ پڑھ لیں گے تو آپ جوڑ پائیں گے کہ ہاں اس کا یہ میننگ نکل رہا ہے یہ والا شیر یہاں پہ کوٹ کرنا ہے یہ والا ترجمہ ہے اس کا اچھا جی ابھی میں اگزیمپل کے طور پہ آپ کے سامنے پیپر دکھا رہی ہوں اس طرح کرنے سے آپ کا کیسے حل ہو جاتا ہے دیکھیں یہ والا جو کوشن ہے یہ میں نے پانچ سالہ جو پیپرز میں آئے ہیں میں نے ایک جگہ پہ کر کے آپ کے لئے پروائیڈ کر دیا ہے اسی کے ساتھ میں وہ ویڈیو بھی جوڑ دوں گی اس کے بعد ہے آپ نے جو ساری گردانیں پڑھنی ہیں ماضی استعماری گردان سیگوں کے نام اور مائنی آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ گردان جب کوئی لکھنی ہے تو اس کو کیسے لکھنا ہے انہوں نے خود ہی بتا دینا ہوتا ہے ساتھ میں کہ آپ نے سیگوں کے نام لکھنے ہیں اور مائنی بھی لکھنے ہیں تو اس کی پریزنٹیشن بھی کچھ اسی طرح ہوگی کہ آپ سیگوں کے نام لکھیں گے اوپر مارکل سے نیچے پھر آپ گردان کی جو گردان کے چینج ہو رہی ہے ان کو آپ لکھیں گے یعنی کہ سارے گردان کے سیگیں لکھیں گے پھر ان سیگوں کا ترجمہ اس کے نیچے لکھیں گے یا اس طرح کر لیں کہ اس سائیڈ میں سیگوں کے نام ہو جائیں ادھر وہ گردان لکھ دیں یا آپ اس ورڈ کی ادھر جو ہے ان کے ترجمہ جو ہے ان کے سامنے لکھ دے جائیں کلیئر ہوگے آپ کو یہ والا آپ کے پہلے دو کوشن ہو گئے ٹونٹی مارکس کے ففٹین مارکس کا آپ کا ہوگا نصری حصہ جو کہ حقائعات میکور ہو جائے گا آپ کا اس کے بعد عزتہ ہے شیری حصہ شیری حصہ میں غزل یا پھر اقبال کے جو منزومات ہیں ان میں سے آئے گا تو یہ آپ کا پورا پیپر حل ہو جائے گا تو یہ بن گیا ٹھٹی فورٹی فورٹی فائف مارکس کا یہ آپ کا پیپر ہوگا فورٹی فائف کا جو ہے وہ فارسی کا ہوگا البتہ تھرٹین مارکس کا آپ کی حدیث یا ہوگی قرآنی حصہ اور ٹویلپ مارکس کا آپ کا ہوگا نصری حصہ یا شیری حصہ عربی کا اور پانچ مارکس کا آپ کا ہوگا اردو ترقیب کا اردو ترجمہ یا پھر ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہوگا اور عربی کے ہفتے کے دنوں کے نام آگئے ہیں یہ چیز آپ کی پانچ نمبر کی ہوگی دونوں میں سے ایک چیز کرنی ہوگی آپ نے اور اس کے بعد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے گھروں کے میں آباد ہوں گے اور بہت زیادہ ایک پیس کے بعد آپ کے لیے ہی یہ محنت کی گئی ہے فارسی کا وہ پوشن جو بار بار آیا ہے اور مزدر اس کا ترجمہ اور مزارہ یہ پانچ سال کے جو اس میں یوز ہوئے ہیں جو آپ کے پیپرز میں آتے رہے ہیں ان کو ایک جگہ پر لکھئے آپ کے لیے ان کی میننگز اور ان کے مزارے تلاش کیے گئے ہیں پہلا مزدر ہے فروخت کرنا جس کا میننگ ہے فروزد اور آمدن آنا آئید رسیدن پہنچانا رسید ترجمہ اور اس کا مزارہ یہ دونوں چیزیں وہ لکھنے کے لیے بولی جائیں گے جن کے ساتھ سٹار لگی ہوئے ہیں وہ تری دفعہ پیپرز میں آ چکے ہیں دیدن دیکھنا بیند رفتن جانا رود برخواستن اٹھنا برخیزد افریدن پیدا کرنا افرید گریستن رونا اس کا مزارہ مجھے نہیں ملے خاندیدن ہنچنا خاندید آوردن لانا آورد خوردن کھانا خورد رفتن جانا رود بردن لے جانا بردہ شنیدن سننا شاستن دھونا شوید کردن کرنا کند دادن دینا دہد نمودن دکھانا نمائد پرسیدن پوچھنا پرسید پوشیدن چھپانا پوشید نوشتن لکھنا نوشید ان سب کو آپ نے یاد کرنا ہے بار بار لکھنے کے لئے پریکٹس کرنی ہے ان کی تاکہ کوئی مسٹرک نہ ہو اس کے بعد ہے گفتن بتانا گوید انداختن پھینکنا اندازدن دانستن جاننا ماختن بنانا سازد یہاں تک تو یہ پورے ہو گئے ہیں یہ پانچ سالہ پیپرز میں جو آئے تھے ان کو ایک جوا پہ لکھا گیا ہے اس میں سے کچھ جو تھے وہاں پہ بھی نہیں لکھی ہوئے تھے ان کو گوگل سے سرچ کر کے یا دکشنری وغیرہ سے سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے ان میں سکھی ہے تو تین اس میں آئی تنگ ایسے ہیں جن کے مزارہ نہیں لکھی گئے ہیں جن کے مزارہ نہیں لکھی گئے ہیں تو ان کے اب بابا پریکس کریں یہ والے ورڈ بابا روپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر شیری مطن جو ہے فارسی کا اردو غزلیات جو ہیں غزل تو اس میں ان کی کیا بہتران ہے امیر خسرو جو ہے جدہ اور باشی ان کی ایک غزل میں جدہ آئے گا اور ایک غزل کا جو کافیہ ردیف ان کو دیکھتے ہوئے ردیف اس کا ہوگا باشی اور ایک کا ہوگا یہ اور غزل 3 ہے تیسری غزل جو ہے نظیری کی ہے اس کی لاشٹ میں را آئے گا مرزا غالب کی جو غزل ہے اس کے لاشٹ میں آست آئے گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ کے وہ کلاس فیلوز جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا آپ کو ذرا کم محنت میں ایک چیز already کی ہوئی مل جائے گی thank you for watching اللہ حافظ